بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں مرسا بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کسان بھائی جو گندم کاش نہیں کرنا چاہتے تو وہ اکثر دوسری فصلے لگاتے ہیں تو اس میں ایک منافع بخش فصل ہے وہ پیاز ہے اس وقت جو موسم ہے آج اکتوبر کی بارہ تاریخ ہے اور اکتوبر کی بارہ تاریخ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گندم کاش کرنے کی تیاری کرنی ہے لیکن بہت سے کسان بھائی ایسے ہیں جو گندم کاش نہیں کرنا چاہتے جو گندم کاش نہیں کرنا چاہتے تو وہ کیا کیا کاش کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے میری بہت سی ویڈیوز آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں جس میں میں نے کنولا کے بارے میں سرسوں رایا کے بارے میں شلجم کے بارے میں گاجر کے بارے میں مولی کے بارے میں پروگرام آپ نے کی ہیں آپ لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہے آپ نے سپورٹ بھی کیا ہے اور اس کے تمام طریقے کر آج جس فصل کے بارے میں میں بتانے والا ہوں وہ سردیوں کے پیاز جو ہے اس کے بارے میں ہے سردیوں میں پیاز کیسے لگایا جاتا ہے آج جس کھیت میں میں موجود ہوں میرے ساتھ یہ کسان بھائی بھی موجود ہیں ان لوگوں نے پیاز کی پنیری آج کاش کر رہے ہیں ایک سائیڈ انہوں نے کر لی ہے دوسری کی زمین کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ پیاز کی کاش کرنے والے ہیں پہلے اس کی پنیری بنائیں گے اور پنیری کے بعد یہ اس کو کاش کریں گے کس طرح کاش کریں گے اس میں کیا کیا طریقے کار ہوتا ہے اس کی پنیری کو کاش کرنے کا کیا طریقہ ہے کس طرح کتنا بیچ ڈلتا ہے ایک اکڑ کے لیے کتنا بیچ چاہیے اور یہ کیا کیا طریقے کار ہوگا پانی کیسے لگایا جاتا ہے اس میں کیا کیا چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ساری تفصیل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو اب بھی آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے میرے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک آن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسکیں تو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ پیاز کی جو پنیری ہے یہ سردیوں کے پیاز کی پنیری کیسے کاش کی جاتی ہے اور اس میں بیچ کون سا ڈالا جاتا ہے پیاز کا جو آگے سردیوں میں بہترین فصل پیدا کرے اور اچھی فصل کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اچھا سرمایہ بھی دے اچھی بچت بھی دے اور اس کے ساتھ آپ کے بچوں کی روزی بھی بنے تو آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس وقت یہ کیاریوں کی شکل میں میں نے پچھلے بار آپ کو گرمیوں کے پیاز کی جب وہ دکھائی تھی تو اس میں میں نے یہ دکھایا تھا کہ انہوں نے کھیلوں کے اوپر کاش کی ہوئی تھی لیکن یہ جو ہے یہ کیاریوں کے اوپر کاش کی جاری ہے کیاری ہیں یہ ساری تیار ہو چکی ہیں اور یہ جو کیاری ہیں ان کے اندر کس طرح بیچ ڈالا جائے گا اور یہ بھائی جو ہیں یہ مزدوری کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کسان بھائی ہیں اور کسان بیچارے جتنی محنت کرتے ہیں اس محنت کے بعد ہی ان کو اس کا پھل ان کو ملتا ہے تو یہ کافی ساری آپ دیکھیں اس کا جو یہ طریقہ کار ہے یہ چھوٹی چھوٹی کیاری ہیں یہ تقریباً کوئی ایک مرلے کی ایک کیاری اندازن ایک مرلے کی ایک کیاری ہے اور یہ جو کیاریاں ہیں یہ ساری آپ کے سامنے ہیں اور ابھی یہ کسان بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں ان کا انٹریو بھی کروں گا ان سے بھی بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ سردیوں کے لیے جو پیاز آپ کاش کر رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے بیج کون سا استعمال کر رہے ہیں اس میں خاد کیا دیں گے پانی کیسے لگائیں گے وہ ساری تفصیل ابھی بتاتا ہوں آپ کو تو سب سے پہلے یہاں پر جو دوست کسان موجود ہیں ان سے بات کرتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو جیسے یہ تیاری آپ کو یہ کر رہے ہیں اس کی یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ زمین کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اس کی یہ کیاریاں کیسے بنائی جاتی ہیں سندھ کے اندر بھی پیاز کی جو کیاریاں وہ اسی طرح تیار کی جاتی ہیں سندھ والے بھی کھیل کے اوپر زیادہ کاش نہیں کرتے پانیری یہ جو پنیری ہے جسے کن بھی بولتے ہیں یہ سارا اسی طرح تیار کیا جاتا ہے یہ سردیوں کا ہے سردیوں میں اس کی یہ ہے کہ جرمینیشن بہت اچھی ہوتی ہے گرمیوں میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے لیکن سردیوں میں اچھی ہو جاتی ہے جی تو میرے ساتھ یہ کسان بھائی موجود ہے اچھا سارا آپ بتا ہے یہ جو کیاریاں آپ بنا رہے ہیں یہ پیاز کی پنیری کے لیے تو اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے زمین کو کیسے بنایا جاتا ہے سوڑا اونچا بولیں چار پانچ حال لگاتے ہیں روٹر لگاتے ہیں دو تین پھر یہ کیاریاں بناتے ہیں دیکھ دیو بھئی کیسے بن دی ہیں ایک ایک نہیں دو دو تین تین مرتبہ یہ جو ڈل ہیں وٹے ہیں یہ سب ایک سیڈ وے کریں یہ بڑی محنت ہو رہی ہے اچھا یہ جو آپ کے پاس چیز ہے اس کو کیا بولتے ہیں اور اس سے کیا کر رہے ہیں یہ دندالی دندالی اچھا اس سے آپ اس کی کیاریاں بناتے ہیں اچھا کیاری بناتے ہیں یہ ایک ایکڑ کے اندر یا ایک بھیگے کے اندر کتنی کیاریاں بن جاتی ہیں یہ ایک بھیگے کے اندر تقریباً پچاس کیاری پچاس کیاری بن جاتی ہے بیچ میں آپ پانی کا راستہ بھی رکھتے ہیں بیچ میں پانی کا راستہ دیکھنا پڑتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو یہ اس کی جب یہ تیاری ہو جاتی ہے زمین کو پہلے کتنے حل لگاتے ہیں چار پانچ حل لگاتے ہیں اس کے بعد اس میں کوئی روٹی ویٹر کوئی چیز دو تین دو تین روٹی ویٹر دو تین روٹی ویٹر لگا کے یعنی زمین کو بھربرا نرم کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ کیاریاں بنائی جاتی ہیں جب یہ کیاری بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بیج کا مرحلہ آتا ہے پھر بیج کا اس کو زمین کی رونی کتنے دن پہلے کی ہوئی ہے یہ تر وطر ہے کیسی ہے نہیں نہیں خوشک خوشک بتا رہی ہے پندرہ اٹھارہ دن پہلے پانی لگایا ہوئی ہے چلیں ٹھیک ہے بہت مہربانی چلیں جی اب آگے یہ بیج ڈالنے کی باری تو یہ بھائی جو ہے یہ ایکسپارٹ ہے بیج کیسے ڈالا جاتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو کیاریاں بنی ہوئی ہیں تقریباً ایک بیگے کے اندر یعنی چار کنال کے اندر پچاس کیاریاں آپ نے بنائی ہے اچھا اس میں اسی مرلا ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ مرلے سے تھوڑی بڑی ہے یہ جو پانی کی جو بیچ میں راستہ بنایا جاتا ہے اس وجہ سے یہ پچاس کیاریاں بنتی ہیں یہ پچاس کیاریاں بنی ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک بیگے میں یہ جو ایک کیاری بنی ہے تقریباً ایک یا سوا مرلے کی اس کے اندر کتنا بیچ ڈالتے ہیں آدھا کلو بیچ ڈالتے ہیں ایک کیاری کے اندر ایک مرلے کی کیاری ہے اور آدھا کلو ہم بیچ ڈالتے ہیں اچھا آدھا کلو آپ بیچ ڈالتے ہیں ایک کیاری کے اندر جو ایک یا سوا مرلے کی جو ہے اچھا یہ جو ایک یا سوا مرلے کی جو کیاری ہے جب یہ تیار ہو جائے گا کانش کا پیاز کا تو یہ کتنے جگہ کے لیے کافی ہوتا ہے یہ ساٹھ کھیلے ہوں گی ساٹھ کھیلوں کے لیے یعنی کہ اگر ہمارا ایک اکڑ میں ایک اکڑ میں ڈیڑھ کیاری لگ جاتی ہے ڈیڑھ کیاری لگ جاتی ہے اچھا اچھا یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ہم ایک کلو بیچ جو ہے وہ ایک اکڑ کے لیے کافی ہوتا ہے جی جی بلکل بلکہ فالتو ہو جاتا ہو جاتا ہے اچھی جمریشن ہو جائے تو پھر زیادہ ہو جاتی ہے اگر نہ ہو تو پھر پورا ہو جاتا ہے پھر وہ ایک کلو یعنی ایک اکڑ کے لیے کافی ہوتا ہے یعنی دو کیاری یہاں ایک اکڑ میں لگ جاتی ہے اچھا اب مجھے یہ بتا ہے کہ کون سب بیچ سب سے بہتر ہے آپ کے خیال میں اب سرجیوں کے پیاز کے لیے سیمن ایس ہائیبریڈ سات سو اٹالیس اچھا آپ جو یہاں پر لگا رہے ہیں وہ سیمن ایس ہائیبریڈ سات سو اٹالیس لگا رہے ہیں جی جی اچھا آپ کا اس کا ایکسپیرینس پہلے بھی ہے جی جی بلکل اچھا آٹھ سو من اس کی نا اوسط ہے ایکڑ کی اچھا آپ جو پہلے اس میں لگا چکے ہیں تقریباً آٹھ سو من اوسط ہے اس کی جی جی بلکل اچھا یہ کتنے عرصے سے آپ یہ خود پیاز کاش کر رہے ہیں چار پانچ سال سے کر رہے ہیں چار پانچ سال سے کر رہے ہیں اور اس کی جو یہ پنیری ہے یہ بھی خود ہی کاش کرتے ہیں خود کاش کرتے ہیں اتنا یعنی کہ رکبے پہ آپ کاش کر رہے ہیں پیاز تو پیاز کی فصل دوستو ویسے بھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ پیاز کی جو فصل ہے وہ ماشاءاللہ اس بار کافی لوگ کر رہے ہیں کیونکہ اس کا کچھ بھی ہو جائے اس کا ریٹ ڈاؤن نہیں ہونا تو اس حوالے سے جو لوگ ہیں وہ کسان جو ہیں وہ پیاز کو ترجیح دے رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ پیاز کی جو فصل ہے یہ زیادہ لگائی جا رہی ہے ازانیں ہو جائیں میں اس کے بعد پھر بات کرتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی دوست یہ پنیری لینا چاہے جیسے آپ کافی ساری تعداد میں تیار کر رہے ہیں اتنی ساری کر رہے ہیں تو یہ ساری خود کاش کریں گے یا آگے بیچ بھی دیں گے ہم بیچیں گے اگر کوئی لینا چاہے تو آپ نگر ہم دیں گے آپ کے پاس کیا کس کس چیز کی پنیری ہوتی ہے ہمارے پاس ہوتی ہے جی مرچوں کی پنیری ہوتی ہے پیاز کی بھی پنیری ہوتی ہے ہی کہنا اور گھووی کی بھی پنیری ہوتی ہے جو پنیری لینا چاہے ہمارے پاس ہوتی ہے ہر چیز فصل کی پنیری ہم لگاتے ہیں خود کاش کرتے ہیں ہم کچھ بھی پنیری تیار کرتے ہیں یعنی اگر کسی کو جتنا بھی بیچ چاہیے مل جائے گا جتنی بھی کن چاہیے یہ پیاز کا جتنا بھی چاہیے ہم بہت سارا ہی ہم کاش کر رہے ہیں کن بیچ ہمارا خود کا ہوتا ہے گنیلا بھی ہمارا خود کا ہوتا ہے ہم خود تیار کرتے ہیں اور پھر ہم خود دینا بنیری تیار کرتے ہیں جتنا بھی کسی کو چاہیے ہو تو رابطہ کرے ہم اسے انشاءاللہ دیں یعنی جس کو بھی چاہیے اگر میرے پاس کوئی پارٹی آتی ہے لینے کے لیے تو میں آپ کے پاس لیا ہوں مل جائے گا بلکل بلکل مل جائے گا بلکل چلن ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اور اچھا یہ بتائیں کہ پیاز کے لیے اب یہ کتنے دن میں یہ تیار ہو جائے گا یہ جو آپ پنیری تیار کرتے ہیں بیس پچیس دن میں تیار ہو جائے گا پچیس دن میں تیار ہو جائے گی بلکل پچیس دن میں بلکل کن فارم ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ کھیت بھی شفٹ ہوگی اچھا کھیت جو ہے اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے پیاز کے لیے چار حل دینا پڑیں گے اس کو پر دو روٹر دینا پڑیں گے لیزر بھی ہونی چاہیے لیزر کرا کے پھر روٹر مرا کے پھر کھیلے نکلوانی پڑیں گے یعنی لیزر تو اس لیے ضروری ہے نا تاکہ پانی کا زیادہ زیانہ ہو پانی بہتر تیاری بلکل لیول میں آجائے اچھا دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیاز کی کاشت آج اگر یہ آپ کر رہے ہیں اچھا کچھ جو آپ نے کل پر سکھی ہے تو وہ پہلے آ جائے گی اس سے پہلے یہ میں دیکھنا ہوں کہ کھیل میں بھی ہوئی ہوئی ہے جی جی وہ بھی ہوئی ہوئی وہ تو دس میں مینے کی پچیس طریق کو آ جائے گی وہ ہم شفٹ کر دیں گے اچھا اس کو دس میں کی پچیس کو شفٹ کر دیں گے جی جی بلکل اور یہ جو ہے یہ بیس پچیس دن یہ لے جائے گی یہ مجھے بتائیں کہ یہ سب سے بہترین وقت ہے بلکل یہ موسم کے مطابق موسم کے مطابق یہ بڑا اچھا موسم ہے بڑا اچھا ٹیم ہے اس کے لئے یہ سی جامریشن کرے گا بڑا اچھا مطلب موسم تو اب بلکل اپنی حساب پہ آ گیا ہے اب کوئی حساب پہ آ گیا ہے یعنی وہ گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے بلکل گرمی کا زور تو بلکل اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت آپ بیج کا اس پر چھٹا کر دیتے ہیں جی جی اچھا پھر پھر اس کو اوپر ڈی آئی پی بھی ہم ڈالتے ہیں ڈی آئی پی خات ڈالتے ہیں ڈی آئی پی نیچے خات دے گے پھر ہم پانی لگاتے ہیں پھر آپ پانی لگاتے ہیں تو یہ اس میں کتنا کتنی بار اس کو خات دی جاتی ہے دو بار دوسری بار کب دی جاتی ہے دوسری بار جی دس بارہ دن کے بعد ہم دیں گے پھر کون سی خات دیتے ہیں پھر بھی ہم ڈی آئی پی دیں پھر بھی ڈی آئی پی دیتے ہیں اچھا یعنی دونوں بار ڈی آئی پی دیتے ہیں اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایک کھیل کے اندر تقریباً یہ مرلا یا سوا مرلا اس میں آدھا کلو لگ جاتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کوئی سپریے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جی جی بلکل سپریے بھی ہوتی ہے کون سی سپریے کرتے ہیں نٹیب اور سرسیکس سرسیکس اچھا نٹیب اور سرسیکس اچھا وہ اس کا کیا فیدہ دیتی ہے یہ سفید مکھی ہو جاتی ہے اور بیماریوں کے لئے یہ فیدے ماندے ہیں اس کے لئے فیدے ماندے ہیں اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں اس کے اندر کوئی جڑی بوٹیاں بھی ہو جاتی ہیں جی بلکل ہوتی ہے ان کو کیسے تلف کرتے ہیں ہدف کا سپریے ہم کرتے ہیں پانچ سی سی ہوتا ہے ہر مطلب کے ناکھیاری کے اندر اچھا وہ پانی میں شروع میں ہی فلڈ کر دیں گے یا بعد میں نہیں 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 بعد سپریے میں ہم کریں گے تو سپریے پھر وہ اس کو پیاز کے جو وہ بنی پیاز کے گیے وہ بنی پیاز کے گیے اچھا یعنی پیاز کو نقصان نہیں دے گی نہیں نہیں صرف جڑی بوٹیوں کو تلف کرے گی یہ جی بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا یہ اس کے بعد یہ پھر یہ خاد بھی ہو گئی یہ سپریے بھی ہو گئی اس میں پانی کا بھی آپ نے بتایا پانی کتنے لگ جاتے ہیں اس کو تقریباً تین پانی ہم لگا یعنی اس بیس پچیس دن کے اندر تین پانی آپ لگاتے ہیں تو پنیری تیار ہو جاتی ہے چلیں جی آپ کی پنیری کا یہ میں نے بنا لیا انشاءاللہ جس وقت آپ اس کو شفٹ کریں گے خیت میں وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اور جن دوستوں کو آپ کی پنیری چاہیے ہوگی وہ بھی ہم سے رابطہ کر لیں گے تو وہ انشاءاللہ پنیری بھی ان کو دلوا دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جی تو دوستوں یہ اس کے ہائی بریڈ بیج کے ساتھ ساتھ یہ نصر پوری اور ہزارہ نصر پوری اور پھلکارہ یہ بھی بیج لگا رہے ہیں اور یہ تقریباً تمام وریٹیز کی جو ہے وہ انشاءاللہ یہ پنیری بنا رہے ہیں تو وہ تمام قسم کی یہاں پر پنیری موجود ہوتی ہے یہ ہر طرح کی پنیری لگا رہے ہیں جو گے بعد میں پروائیڈ کریں یہ دیکھیں جی یہ کل جو انہوں نے اس میں بیج ڈالا تھا اور اس کو پانی لگا دیا تھا اور یہ جو ہے جو ابھی دکھائیے وہ آج تیار ہو رہی ہے تو کل اس میں بیج بھی ڈال دیں گے اور پانی بھی لگا دیں گے تو یہ اس وقت نیری تیار کرنے کے لیے کیاریوں کے اندر انہوں نے یہ سارا پانی لگایا ہوا ہے جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پانی اس کو لگا دیا گیا ہے اور کھیلوں کے اوپر جو انہوں نے کاش کی ہے وہ یہ ادھر ہے وہ انشاءاللہ جس وقت اس کی وہ نکالیں گے اس کو تو وہ اس وقت دکھائیں گے آپ کو یہ تقریباً کوئی دس بارہ دن کے اندر اس کو نکال کے شفٹ کریں گے جی تو کسان بھائیو آپ نے دیکھا ہے کہ آج کا جو پروگرام تھا وہ سردیوں کے پیاز کی پانیری کے حوالے سے تھا جو لوگ پیاز کاش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پیاز وہ فتل ہے اس وقت یہ ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہے ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہی ہے ٹرینڈ اس لئے اس کا بن گیا ہے کہ اس کا ریٹ ڈاؤن ہی نہیں ہو رہا جن لوگوں نے گھرمیوں میں پیاز کاش کیا ان کا بھی ریٹ ڈاؤن نہیں ہوا لوگوں نے ایک ایک اکڑ میں سے لاکھ روپے کمائے ہیں تو انشاءاللہ یہ سردیوں میں بھی اس کا ریٹ ڈاؤن نہیں ہونے والا تو بہت سے کسان جو اس کی طرف آنا چاہتے ہیں تو وہ اگر لگانا چاہتے ہیں تو اس کی پنیری جتنی بھی آپ کو چاہیے ہوگی وہ پنیری ہے انشاءاللہ ہم آپ کو سردیوں کی پنیری بھی دیں گے گرمیوں میں بہت سے دوستوں کو ہم نے پنیری دیا ہے جو آ کے لے گئے ہیں ہم سے اور انشاءاللہ سردیوں میں بھی جن جن دوستوں کو پنیری چاہیے وہ بھی دیں گے اور اس کے علاوہ ان کے پاس بھو بھی کی پنیری بھی ہوتی ہے اس کے میرچ کی بھی پنیری ہوتی ہے جن دوستوں کو چاہیے ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے لیکن جو پیاز لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ کچھ آپ کو دکھائی ہے میں نے پانی لگ چکا ہے کچھ کھیلوں کے اندر تیار ہو چکی ہے کچھ کیاریوں کے اندر تیار ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جیسے یہ وقت آئے گا تو وہ انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے اور اس میں ساری سیچویشن میں نے بتا دی ہے کہ اس کو کس طرح تیار کرنا ہے کس طرح اس کی تیاری کھیلوں کے اندر کرنی ہے یا کس طرح یہ جو کھیاریوں کے اندر انہوں نے کی ہے وہ پیاز کی پنیری لگانی کیسے ہے اس کا بھی میں نے طریقہ بتا دیا جو دوست خود کاش کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے بھیج بھی بنگوا سکتے ہیں انشاءاللہ بھیج بھی ان کو پروائیڈ کریں گے اور جو خود نہیں لگانا چاہتے ہیں وہ بنی بنائی پنیری خریدنا چاہتے ہیں پیاز کی وہ بھی ہم انشاءاللہ ان کو دے گے تو آج کا جو پروگرام تھا وہ پیاز کی متعلق تھا تو اب اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالی آپ کے مال جان اور رزق میں اضافہ کرے جانے سے پہلے میرے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئی کان کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسکیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ